الحمدللہ رب العالمین ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قرآن مجید دین اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برہان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلائی ہیں انبیاء السابقین اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے حلال اور حرام عبادات و معاملات آداب و اخلاق کے جملہ احکام کا بیان ہے معاد جسمانی حشر نشر جنت اور دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے اور انسان کی ہدایت کے لئے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کا قرآن مجید میں بیان ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا موجز کلام ہے قرآن مجید میں قرآن مجید کے پانچ اسماں ذکر کیے گئے ہیں قرآن 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 کتاب ذکر اور نور قرآن مجید میں القرآن کا ذکر دس مرتبہ آیا ہے دو مرتبہ لفظ قرآن ہو بطور مزدر ذکر کیا گیا ہے دس مرتبہ لفظ قرآن ذکر کیا گیا ہے قرآن کا لفظ طرد سے ماخوز ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن کریم کے فضائل اور عجر و سواب کے بارے میں بکسرت اقادیس کریمہ موجود ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے امام تروزی روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو انقریب فتنے برپا ہوں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ اس میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد والوں کے لئے پیشن گوئیاں ہیں اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فیصل ہے بیفائدہ نہیں ہے جس متقبر نے اس کو ترک کر دیا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے یہ نصیحت ہے یہ صراط مستقیم ہیں اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اختاہت نہیں ہوں گی اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے جنہوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بلکل توقف نہیں کیا اور بے ساختہ کہا بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لائے جس نے اس کے متعلق کہا اس نے سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اس کو عذر دیا گیا جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا جس نے اس کی دعوت دی وہ سرات مستقیم پر ہدایت یادتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب بھی لوگ اللہ تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان لوگوں پر سکونوں اتمنان نازل ہوتا ہے رحمتِ الٰہی انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے پر بان کر ان پر چھائے رہتے ہیں اور اللہ تعالی ملائعالہ کے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے اور جس شخص کے آمال اس کو پیچھے کر دیں اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا احادیثِ کریمہ کی روشنی میں قرآن کی فضیلت جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا کون سا علم حاصل کرنا ابزل ہے حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم ابزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے معانی کی فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی تلاش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ عزوجل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ أُوْتِيَا خَيْرًا كَفِيرًا اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیرِ کسیر دی گئی ایک قول کے مطابق خیرِ کسیر سے مراد پرانے کریم کی تفسیر اور اس کی فہم ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے جو لوگ پرانے کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے وہ ان لوگوں کے مثل ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور ان کو علم نہ ہو سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان اور مسترب ہو اور جو لوگ پرانے وجید کی تفسیر جانتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کے پڑھنے کے لیے ان کے پاس چراغ موجود ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص پران پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر نہیں جانتا وہ شیر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے تفسیر کیا ہے تفسیر کا لغوی معنی ہے کشف اور ظاہر کرنا اسطلاحی معنی ہے واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا اور اس سے مسائل اخذ کرنا اس کے متعلق احادیث و آثار بیان کرنا اور اس کا شان نزول جاننا امام راغب اسپہانی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ تمام سنتوں میں سب سے افضل سنت پران مجید کی تفسیر اور تابعیل ہے کیونکہ سنت کی فضیلت یا تو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ سنار کی سنت دباخ کے سنت سے افضل ہے کیونکہ سنار کا موضوع سونا اور چاندی ہے اور دباخ کا موضوع مردار کی کھال ہے یا سنت کی فضیلت اس کی غرض کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے تب کی سنت جمہدار کی سنت سے افضل ہے کیونکہ تب کی غرض صحت کا افادہ کرنا ہے اور جمہداری کی غرض بیتر خلا کی صفائی ہے نیز سنت کی فضیلت صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے تلوار کی سنت بیڑیاں بنانے کی سنت سے افضل ہے اور سنت تفسیر ان تینوں جہاد کے اعتبار سے تمام سنتوں سے افضل ہے کیونکہ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر حکمت کا منبع اور ہر صورت کا مادن ہے اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ کے مخفی اسرار کا اظہار ہے اور تدویر شریعت ہے اور یہ ہر صورت سے افضل ہے اور اس کی غرض سعادت حقیقیہ تک پہنچنا اور خیر کثیر کا حصول ہے جو ہر غرض سے افضل ہے قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کی روشنی میں قرآن کریم کا علم سیکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے اسی زمین میں اور آپ سب کے پرزور اسرار پر انوار حبیب اکیڈمی نے انوار معارف القرآن کے نام سے ایک پریگرام کا آغاز کیا ہے جس میں آج ہم نے مختصر تعریف تفسیر پیش کیا ہے اس سلسلے کے اگر پریگرام میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا لفظیوں با محابرہ ترجمہوں تفسیر سیکھ سکیں گے امید کی جاتی ہے کہ گھروں میں رہنے والی ہماری ماں بہنیں اس پریگرام سے ضرور بل ضرور استفادہ حاصل کرسکیں گے اس پریگرام کی اگری ویڈیوز ملاحظہ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انوار حبیب کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے وما علینا اللہ البلا